اپنے وہ آپ کو ماننے کے لئے آپ کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا اورے مینے کمانٹا کو کوئی بھی مان نہیں سکتا میں نے اپنے بولا تھا گوجھیرا لے لو لیکن آپ کو کمانٹا لینا تھا اب آپ کو کسار فائٹنگ کرو اور اور اپنے تو ہم لگوں کو بہت برے طریقے سے علیم نیٹ کرتے گا سنچین اگر یہ علیم نیٹ کرے گا تو میں اس کو چھوڑ میں نہیں ہوں میں نے اس کو پنگان ہی لیا تھا ویسے آرامان بھائر آپ کا یہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے مجھے پتہ تھا آرامان بھائر آپ ایلیمنیٹ ہو جاؤ گا وہ بہت زیادہ سٹرونگ گائچ دیکھو میں تو لوگ بتا تو یہ ہمارے سارے کے سارے کیجوز ہیں ہم لوگ وہ بھی گوجرہ بننا ہے آپ گوجرہ بننے کے لیے ہنڈرڈ جی سیلز چاہیے اور میرے پاس ٹو سکسٹی نائن جی سیلز ہیں تو ہم لوگ گوجرہ تو بن سکتے ہیں آرے لیکن یا رامان بھائر یہ والی کیا جیس ہے یہ ایک اور گوجرہ ٹوئنٹی فائف تھاؤزن ڈی سیلز چاہیے اور کنگ گیدورہ بھی ہم لوگ بن سکتے ہیں باپ رہ باپ ہم اس کا نام دیکھو شوہہ کنگ گیدورہ یہ تو ٹھرٹی تھاؤزنڈ کا ہے جب یہ بھی ہم لوگ پرچیس کریں گے لیکن یار ایک پرابلم ہے شوہہ منینا کو لینے کے لیے ہم لوگوں کو منینا ایک چاہیے اب اس کا ایک کامر ملے گا آرے لیکن میں تو کہتا ہوں پہلے ہم لوگ یہاں پر یہ والا بنت ہے یہ والا بھی بہت خطر ناک ہے اوکے کائز لٹس گو ہم لوگ ٹوکیو میں تو سپاؤن ہوئے تھے ہم لوگ ابھی اس آئیلینڈ میں سپاؤن ہوتے ہیں یہاں پر صرف صرف دو پلیئرز ہیں بیسے رامان بھائر ہم لوگ صرف صرف دو ہیں تو اس کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں آرے لیکن وہ تو شن گوڑزل ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ کونسا اٹیک کر رہا ہے میرے اوپر رامان بھائی اس نے آپ کو آگ لگا دیا وہ دیکھو یا رامان بھائی آپ نے یہاں پہ الیمنیٹ ہو جاؤ گا ایک منٹ بھائی مجھے نا پانی میں تیر کے جانا پڑے گا آرے رامان بھائی سب سے پہلے آپ ان بیلڈنگ کو ٹوننے کی کوشش کرو اوکے میں ان کو ٹوننے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن یار بھائی وہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے رامان بھائی آپ نہ یہاں پہ خطرناک خطرناک اٹیک بھی کر سکتے جو اب میں اس کو ڈریل کرنے والا ہوں آرے ہاں رامان بھائی اس کو ڈریل کر دو لیکن یار رامان بھائی وہ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہے ہم لوگ اس کو شاید نہیں مال سکتے سنچین میرے پاس اٹومک پاور ہے لوگ جب پہلے مجھے تھوڑا دور جانے تھے اوکے اب میں تم لوگوں گھائی اپنی اٹومک پاور دکھاتا ہوں وہ تو ہوا میں اٹھا ہے رامان بھائی یہ کیا چکر ہے ارے بھائی وہ کون ہوا میں اٹھا ہے ایک منٹ گائز وہ دیکھو وہاں پر ایک ہوا میں اٹھا ہے یہ ہے میری اٹومک پاور آرے ہاں رامان بھائی اٹیک کرو ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی سنچین اب نا پھر میں ان کو ڈریل کرنے والا سب سے پہلے تو اوکے لیٹس گو اور یہ میں نے اس کے اوپر اٹیک کیا ارے کدھر اٹیک ہے رامان بھائی وہ آپ سے آگے نکل گیا اوکے چوب لگیا لگیا اس کو اٹیک لگیا اب نا میں بھی ہوا میں اٹھ سکتا ہوں آرے ہاں یہ تو ہمارے ادھر پاور لکھ رہے ہیں آپ کو پیچھے سے اٹیک کون کر رہے ہیں سنچین پیچھے کی طرف سے وہ بندہ میرے اٹیک کر رہے ہیں مجھے کچھ بھی کر کے اس کو روکنا پڑے گا لیکن ایک میں رکھو پہلے تو میں یہاں پر لینڈ کرتا ہوں ارے یہ کون آ رہا ہے میں تھا لڑنے کے لیے اوکے چوب میں اٹیک تو کیا لیکن پتہ نہیں اس کو لگا کیا نہیں لگا آرے ہاں رامان بھائی آپ نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا سنچین ایلیمنیٹ نہیں کیا میں نے اس کو لیکن یہ میرے ڈائنوسور کو کیا ہو رہا ہے اوکے اس کو نکلنے دو اس دفعہ اس کو باہر نکلنے دو میں اس کو چھوڑ لینے والا اوکے سنچین میں اٹیک کیا تو صحیح لیکن بھائی اتنے زیادہ اٹیک ہیں کہ میں سارے کے سارے اٹیک ایک ساتھ کر نہیں سک رہا ہوں ارے وہ جو آپ کے پاس فور کی پاور پہ اٹیک ہے وہ کرو ناما پہ کیا کر رہے جب رکجہ اس کو نیچے کی طرف آنے دے آرے جلدی جاؤ اوپر فور والا اٹیک کرو اوکے گائز میں نے یہاں پر فور والا اٹیک کر دیا ارے یار یہ فور کو پریس کیا تو صحیح میں نے لیکن کچھ ہوا ہی نہیں اس کو ارے کدھر گسر رہے رامان بھائی ایک تو آپ اتنے بڑے کیجو ہو چکے لیکن وہ شن گوڑزلا پتہ نہیں کون ہے وہ سب کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ سب کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے لیکن اس کو مارنا میرے لے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آرے وہ دیکھو میکا گوڑزلا آگے آرے اب یہاں دے بھاگنے کی کوشش کرو اوہ بھائی صاحب گائز وہاں پر میکا گوڑزلا آ چکا ہے میں تو اس طرح بلکل بھی جانے نہیں والا ہم لوگ بھی میکا گوڑزلا کو انلوک کرتے ہیں آرے میکا گوڑزلا میرے پر اٹیک کیوں کر رہا ہے جہاں کے شن گوڑزلا پر اٹیک کرنا آگے گائز میکا گوڑزلا اور شن گوڑزلا کے آپس میں لڑائی ہو چکے وہاں پر اس کی تو ایسی کی دیسی یہ مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے کب سے ہوا میں اڑا ایک تفاہ نیچے اتر جا اس کے بعد تو دیکھ میں تجھے کیسے ایلیمنیٹ کرتا ہوں آرے رامان پہ اس کو ختم کر رہا آرے رامان پہ یہ تو بہت تنگ کر رہا ہے وہ ہی تو سنچین یہ بہت تنگ کر رہا ہے مجھے یہاں سے اڑھ اڑھ کے اس کو لگتا ہے کہ ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا اوکے یہ کونسا اٹیک تھا پتہ نہیں رامان پہ یہ کیسے کیسے اٹیک کر لیکن وہاں پر کیا چل رہا ہے جو وہاں پر ان لوگوں نے آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے دوستی کر لی ہے آرے رامان پہ ان لوگوں نے دوستی کر لیا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے آرے یہ لوگ مجھے پتہ نہیں کیوں ایلیمنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آرے رامان پہ آپ نہ بیلڈنگ کے اوپن چلے جاؤ سنچین بیلڈنگ کا نہیں پاڑ کے اوپن جا رہا ہوں یہ کب سے مجھے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے میں ایلیمنیٹ کروں گا سنچین بیلڈنگ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور جب میرے اوپر اٹیک نہیں کر رہا وہ میرے پیچھے اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے آرہ رامان پہ اس کو ختم کر رہا ہے اس کو ایک دفع کر آپ نے ختم کر لیا تو پھر ہم لوگ سب کن سے آگے کی طرف جائیں گے سنچین میں اٹیک کر تو رہا ہوں لیکن بھائی یہ نا میرے کنٹرول میں نہیں آرہا ایک منٹ اگر تُنے پہاڑ کے اوپر اوہ بھائی صاحب یہ بہت خطرناک اٹیک کر دیا اس نے میں بھی اس کے اوپر یہ اٹیک کرنے والا ہوں ایک منٹ رک جا رک جا آرہ نکل گیا آگی کی طرف آرہ یہی تو مسئلہ ہے رامان پہ وہ ہوا میں اڑی آتا ہے ایک منٹ اگر یہ ہوا میں اڑ جائے گا تو میں اس کو ہوا میں ایلیمنیٹ کر دوں کیا مارا گیا کیا آرہ مارا جا چکا ہے میکا گورزلا سے اپنے آپ کو بچانا میکا گورزلا بہت خطرنا آرہ کیا خطرناکہ میں ڈرتا نہیں ہوں میکا گورزلا سے میں اٹیک کرتا ہوں گائز میکا گورزلا کے اوپر اٹیک کیا اب دیکھنا ہمار میں میکا گورزلا آپ کو نہیں چھوڑے گا آرہ چوب اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو کیا میں ڈرتا ہوں گیا اس سے آرہ اس کو مارو اس کی ایسی گھٹیسی آرہ اب اس کو بالکل بھی ماچھوڑنا سنچین میں اس کو چھوڑنے نہیں والا تو فکر مت کر یہ میں اس کو ڈرل کرنے کی کوشش کرتا ہوں شن گورزلا پہ آپ کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو غلط بات ہے ہمارے دونوں ایک ٹیم میں گز چکے ہیں آرہ چوب دونوں کے دونوں ایک ٹیم میں گز چکے ہیں اور مجھے ان دونوں نے مار دیا ایک تو خود آپس میں لڑائی نہیں کر رہے اور اوپر سے مجھے ایلیمنیٹ کر دیا اینیوی گائز ہمارے پاس آلموسٹ نائن ہنڈرڈ جی سیلز ہو چکے ہیں اب نائن ہنڈرڈ جی سیلز ہم لوگ یہ ویسے یہ کیا ہے آرے یار آمان بھائیہ یہ تو زیادہ ہی خطرناک سی کٹل فش ہے مجھے لگ رہا ہے اس کو اسپاون کرنا چاہیے سنچین یہ والا دے کےجو بھائی کتنے زیادہ ہے ٹائٹنس آرے یہ دیکھو ہمارے پہ یہ بھی بہت دینجرس لگ رہا ہے لیکن اس کے لئے ہم لوگو یو اے فو ڈھونڈنا پڑے گا دیکھو ابھی میرا ٹارگیٹ ہے اس کو ان لوگ کرنے کا آرے سب سے پیلٹ 800 کا یار آمان بھائیہ اس کو ان لوگ کرو شینہ گاوکن یہ کون سا ہے تانیہ وہ شن گوجیرا کا دوسرا نام ہے شینہ ناوکن اور یہ اس کی تھرڈ فوم ہے شینہ ناوکن اوکے گائز پر ہم لوگ اس کو پرچیز کرتے ہیں کافی ایکسپینسی تا ہے شینہ ناوکن آرہ بھی آر آمان بھائیہ ہم لوگ کہاں پر سپاون ہوں گے سنچین مجھے تو لگ رہا تھا کہ ٹوکیو میں نا ہم لوگوں کو ایک وغیرہ مل سکتے ہیں لیکن ابھی تک تو ملیں اس کے پہلے گائز اٹیکس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ لاتو والا اٹیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک یہ اس کے ٹیل والا اٹیک ہے یہ اپنے ٹیل سے بھی خطرناک اٹیک کرتا ہے میں اپنے ٹیل کو یہاں پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ٹیل والا اٹیک کرتے ہیں آرے یہ تو اس نے پوری کے پوری بلڈنگز ٹوٹ دی اینیویے تیسرا اس کا اٹیک گائز یہ والا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کسا اٹیک ہے اوکے یہ مو سے پتھر پھینکا اس نے آرے لیکن یہ پتھر تو کسی کو اللہ گا بھی نہیں آرہا مان بھئی یہ ایک اچھکڑ ہے وہاں پر ایک مانسر آ چکا ہے میرے خیال سے میرے ساں لڑائی کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ اس کا رور ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں گائز یہاں پر یہ رور ہے اس کا میں تو کہتا ہوں جو پھر ہم لوگ ڈراؤپ کیک کو یوز کریں گے آرہا مان بھئی سارے کے سارے اٹیک کرو دشمن کہاں پر ہے وہاں پر دشمن یہ تو کنگ کونگ ہے آرہا اس کو تو مارنا بہت آسان ہوگا جو بھی کنگ کونگ نہیں ہے یہ بیبی ڈائنوسور پتہ نہیں کونسا والا ہے پتہ نہیں آرہا مان بھئی لیکن آرہا مان بھئی اس کو تو کم سے کم آپ ایلیمنٹ کرو بھی تک ہم لوگ نے کسی کو بھی ایلیمنٹ نہیں کیا جو میں سارے کے سارے اٹیک کر رہا ہوں سنچین میرے پہ تو یہ اٹیک اس نے نہیں کیا لیکن میں تو اس کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں کیونکہ میں اس کو او بھائی اس نے میرے پہ اٹیک کیا اب اس کو میں چھوڑو گا نہیں کیونکہ میری ہیلتھ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آوام پہ آپ کے اوپر بار بار اٹیک کر رہا ہے یا اس جو وہ میرے پہ بار بار اٹیک کر رہا ہے یہ میں نے مارا اس کو آرے بھائی صاحب مجھے ہوا میں اٹھا کے فینک دیا آرے ان کی اتنی قطعہ ہیلتھ کیسے ہو سکتے ہو جلدی اس کو ایلیمنیٹ کرو سنچین میں نے اس کو مار دیا ایک کیجو کو تو ہم لوگوں نے ایلیمنیٹ کر دیا اب ہم لوگوں کو پوائنٹس میریں گے کہ نہیں وہ ہم لوگوں کو باتیں پتا چلیں گے ٹائم ٹو ڈسٹروئی ڈس سٹی آرے یہ ہوئی نا آرے وہ لیکن وہ اوپر کی طرف کون اٹھا ہے وہ کوئی بہت بڑا مانسٹر ہے آرے اب توقع کہتا ہے کہ ہم لوگ مانسٹر کو ٹوڑنے کے لئے جائیں گیا آرے اس کو نہیں مات سکتے آرہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خطرناک کیجو چاہیے ہوگا اور اتنا زیادہ خطرناک ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوں ہم لوگوں کو ایسے تو نہیں ایکیپٹ کر سکتے ہیں بھائی ہم لوگوں کو پوائنٹس تو جمع کرنے پڑیں گے تو یا رامو پہ آپ کے پاس ایک ہزار پوائنٹس ہو چکے ہیں آرے ایک ہزار پوائنٹس سے چوب کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگوں یہاں پر کافی زیادہ پوائنٹس چاہیے ہمارا ابھی کیجو اتنا سٹرونگ نہیں ہے اس لئے بھائی ہم لوگوں کو ابھی کم کم جی سیلز مل رہے ہیں لیکن اگر ہم لوگوں نے یہاں پر کسی کو الیمنیٹ کر دیا ایسے آگے کا نا جو سٹی ہے ٹوکیو وہاں پر کافی زیادہ کیجوز ہیں ارے ہاں ٹوکیو میں بہت لڑائیوں ہوتی ہیں تو ٹوکیو میں سپون ہوتے ہیں تو اگر ٹوکیو میں سپون ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہوگا ہم لوگوں کو الیمنیٹ کرتے ہیں آرے فکر مت کر آرے ہمارا کیجو بھی بہت زیادہ خطانہ کے وہ دیکھو قائد ایک نا اوپر کی طرف سے اڑتا اڑتا ہماری طرف آرہا ہے وہ وہاں پر مجھے دیکھ رہا ہے واقعی ہم بودھوں کو اڑتا اڑتا لیکن ہماری طرف نہیں آرہا ہے یہ کونسا والا مونسٹر جا ہوا میں ٹوکیو چلتے ہیں اوکے چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں ٹوکیو کی طرف یہ پانی کے اندر چل تو سکتا ہے نا ہاں چوب سامنے کی طرف ٹوکیو ہے ارے بھائی وہاں پر بہت منسٹر ہیں چوب کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں آرے چلو چلو ہاں پر نیچے تیر کے چلتے ہیں اوکے پانی کے اندر سے جا رہا کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں آگی طرف جا رہا ہوں لیکن یہ یہاں پر کونسا مونسٹر ہے ارے اوپر کے طرف نکلو امان بھی آپ کو الیمنیٹ کر دے گا اوکے ہم لوگ ٹوکیو آ چکے ہیں آرے یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے امان پھر یہاں پر تو لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ٹائٹ چل رہا ہے میں تو کرتا ہم لوگ سب کو جا کے الیمنیٹ کرتے ہیں جب تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سب کو الیمنیٹ کر پائیں گے ہاں امان پھر شین گوڑزلا کیسے کیسے اٹیس کر رہا ہے آرے فکر مت کر رہا امان بھی آپ نے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہو رہا انچان میں الیمنیٹ ہونے والا ہوں اگر میں نے شین گوڑزلا کو الیمنیٹ کر دیا تو مزہ آ جاتا لیکن بھائی صاحب گائز ان لوگوں نے مجھے الیمنیٹ کر دیا شین گوڑزلا کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ مارا تھا اینیوے اب ہم لوگ گوجرہ کو پرچیس کرنے والے ہیں ویسے ہم لوگ گوجرہ کو پرچیس کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا آرے چھوڑو امان بھا گوجرہ کو آپ کو پتہ بار بار پرچیس کرنا پڑے گا آرے اچھا بھائی ایک دفعہ پرچیس کیا تو ابھی دوبارہ پرچیس کرنا پڑا ہے آرے نہیں آرے امان بھا گوجرہ کو پرچیس مت کرو ویسے سنچین ہم لوگوں نے اس کو پرچیس کیا تھا گوجرہ کو ابھی تک ہم لوگوں نے ایک دفعہ بھی پرچیس نہیں کیا آرے تم لوگ ابھی مجھے گوجرہ کو پرچیز کرنے تو ہم لوگوں کو سارے کے سارے کیجو مونسٹرز چاہیے بھائی آرے یہ والا کونس ہے فروزن بہموٹ ارے بھائی مجھے یاد ہے گوڈ آف بہموٹ آرے یار امان بھائی اس کو پرچیز کرو کچھ بھی ہو جائے آرے یہ دیکھو گائز ٹائٹنس کونگ آرے یہ والا کونس ہے سب سے زیادہ سٹرونگ ہے آہ یہ تو سب سے زیادہ سٹرونگ ہے فروز بائٹ گورزلا بھی ہے یہاں پر ارے یہ میکا گورزلا بھی ہے یہاں پر میکا گورزلا بھی کافی تضا اچھا ہے آرے یہ کونس ہے سام پیار آمان بھائی یہ دیکھو سنچین سام نہیں یہ ڈریکن ہے اس کا نام ہے فائنل وارز مانڈا پتہ نہیں یہ مانڈا کیا کرے گا اینیوی ہم لوگ گوجرہ کو سیلٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر گوجرہ کو ابھی ابھی پرچیز کیا ہے ہم لوگی سپاون ہوتے ہیں برت آئی لیند کے اوپر یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے سنچین یہاں پر آگے کی طرف جو گفتід ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ تار نہیں لکھ رہا میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر یہ والا آئی لینڈ Entertainment ہے یہ برت آئی لینڈ پر 지역 پارٹے ہیں کیا ہاں پ ٹھ minutes THAT ہےECH ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلور کرن cercATOR ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا میں اس کے ایک ٹیک دیکھ لیتا ہوں number one It takes تو اس کا یہ ہے یہ بائٹ کرتا ہے اس کے بعد میرے خیال دے اس کا تیل کا اٹیک ہے کہ اس کا تیل اٹیک کافی اچھا ہے پورا کا پورا راؤنڈ گھوم رہا ہے آرے رامان بھی اس کا تیسرا اٹیک کونس ہے تیسرا اٹیک اس کا پیر کا ہے اوکے اور فورت اٹیک اس کا دیکھتے ہیں کونس ہے او بھائی صاحب یہ والا تو کچھ زیادہ ہی خطرنہ کا اٹیک ہے اور یہ دیکھو آپ نے کسی کو بھی الیومیٹ کر سکتے ہو یار جو اس کا فور والا اٹیک سب سے اچھا ہے اور اس کا فور اٹیک کونس ہے فورال آٹیک بھی کچھ ایسا ہی ہے دیکھتے ہیں جائز لیکن یار امان بھائی آپ نے ابھی دوبارہ وہ اٹیک نہیں کر سکتے سنچن کر سکتے ہیں ہم لوگ فور والا اٹیک تم لوگ دیکھنا ہے نا پھائی فورالا اٹیک تو اس سے بہتا خطرناک ہے بچہ رامان بھائی فورا آٹیک ابھی کافی ڈیمیج ہوگا یار تو کیا کہتے ہیں چلیںو ڈوکیو آرے چلو ہے ہرامان بھائی ٹوکیو میں پیلتے ہیں یہاں پر پانی کے اندرہ کوئی منسٹر دیکھ رہا تو میں اس کو بھی چھوڑنے نہیں لیکن ٹوکیو کہاں پر ہے اوپر کی طرف کوئی منسٹر کھڑا ہے اس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک منسٹر نہیں ہے بھائی یہ ایک تری ہے یہاں پر ٹوکیو سامنے کی طرف ہی ہے ٹوکیو چلتے اور کسی کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آگے کی طرف کیا ہے آگے کی طرف بیلڈنگ ہے چلو نامان پہار یہ ٹوکیو نہیں یہ ٹوکیو آگے کی طرف یار چوب تو پھر ہم لوگ پانی کے بیچ میں سے ہی چلتے ہیں کیونکہ سٹی کے اندر چلنے میں کافی ٹائم لگے گا لیٹس کو گائز ہم لوگ نہ پانی کے اندر سے چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے ٹوکیو آگے گائز وہ وہ دیکھو آگے کی طرف ٹوکیو ہے اور وہ وہاں پر غورزلا آیا ہوا ایرامہ بہا وہاں پر تو غورزلا ہے اس کو کیسے الیونٹ کریں گے سنچین واقعے میں وہاں پر تو غورزلا ہے اگر ہم لوگوں نے گوجیرا کے ساتھ غورزلا مار دیا تو مزا آ جائے گا آرے ایسا کیسے مار سکتے ہیں رامہ بہا آپ کو مارنے کے لیے کافی پاور چاہیے آرے جب آپ تو میں غورزلا اوپر اٹیک کرنے والا ہوں آرے یہ دیکھو یا رامہ بے کیسے کیسے کیجو ہیں سنچین میں گوڑز لگے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں لیٹس گو گائز گوڑز لگے اوپر میں اٹیک کر دیا آرے یہ ہوئی نا بات آمہ بے لیکن یہ کہاں پر اٹیک کر رہے باپ رہ باپ ابھی آمان میں بہت بر طریقے سے مارے جاؤں گا آرے تھوڑا ویٹ کرو یا رامہ بے آپ کا چارج کو کمپلیٹ ہونے تو اوکے اوکے میں میں گوڑز لگے پیچھے جا رہا ہوں آرے اٹومک بریتھ مارا گوڑز لگا دیا سنچین اگر وہ اٹومک بریتھ مارے گا تو میں بھی اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا آرے آمان بے ابھی گوڑز لگا آپ کو نہیں چھوڑے گا یہ بہت خطر نا کیار آرے بھائی صاحب کائز اس کی تو ہیلتھ کو زیادہ ہی سٹرونگ ہے آرے آرے آرہ 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 یہ آپ کو نہیں چھوڑنے والا اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے آرے اٹ Ghz میں نے گوڑز لگا کو مار دیا rendered ہے ایسی حسن نا کیا آرہ 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 یا مار سکتا ہے گوڑز لگا اس کو ایلیمنیٹ کرتا ہوں یہ میں نے مارا اس کو اور اس کے بعد میں نے اس کو بھی ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا ہے آرہ دھریا رامار یہ آپ کو ایلیمنیٹ کر دی گا اوکے میں اس کو ماننے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن بھائی اس کی ہیلتھ بہت زیادہ میرے سے اور میری ہیلتھ تو گوردلا کی وجہ سے کافی کم ہو چکی تھی سارے کے سارے ڈریکن وغیر آپ کو ماننے کیلئے کیوں آ رہے ہیں بھائی مجھے ان لوگوں نے ایلیمنیٹ کر دیا اینوی بھائی آج کیلئے صرف اتنا آئی اب ان سارے کے سارے کیجوز کو ویڈیو کو پوس کرو ان سارے کے سارے کیجوز کو دیکھو اور مجھے کمینٹ کر کے بتا کہ بھائی ہم لوگوں کو کونسا کیجو مانسٹر بننا چاہے جو تم بولو گے ہمارا وہ تارگیٹ بن جائے گا اور ہم لوگ اس میں اپنے آپ کو کنورٹ کریں گے ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے با بائی